السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عادائهم وعادائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فصیرو فی الارض فانظرو کیف کانا عقبت المکدبین حدا بیان لنناس وہدن وموعظت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم حدایت حیات انسانی کے لئے اللہ تعالی نے سنن و قوانی مقرر فرمائی ہیں جن میں ایک ضابطہ و قانون احد ہے احد ذمہ داری ہے جس کی حفاظت و پابندی لازمی ہے دین کا دارو مدار اسی احد پر ہے اور انسان کی انسانیت کا دارو مدار اسی احد پر ہے اس چیز کو ہم احد کو انسان کی خاص مؤین صفت بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کی شناخت کر سکتے ہیں پہچان کر سکتے ہیں انسان کی تعریف تفسیر و تعریف اسی صفت کے ذریعے سے ہوگا انسان یعنی مخلوق یا موجود متعہد ذمہ دار ایسا موجود جو ذمہ داری قبول کرتا ہے ذمہ داری لیتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ احد کرتا ہے دیگر مخلوقات میں چونکہ وہ انسان کے مانند نہیں ہیں فاقد خصوصیات انسان ہیں اس بنا پر متعہد نہیں ہیں مسئول نہیں ہیں ایک اور لفظ جو اسی احد کے لیے اور احد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مسئول کا لفظ ہے آئے گا آیت کریمہ آئے گی اور اس کے زمن میں تشریح ہوگی انسان احد پذیر ہے اور مسئولیت پذیر ہے اس وجہ سے یہ انسان ہونے کی علامت ہے انسان ہونے کی نشانی ہے قرآن کریم نے اسی بنا پر ان لوگوں کو انسان نہیں کہا دابہ کہا اور شر الدابہ کہا بدترین دابہ جو اس خصوصیت کے مالک نہیں ہیں احد نہیں رکھتے اور احد کو وفا نہیں کرتے انسان اگر قرآن کی نگاہ سے مکتب قرآن کی دید سے ہم انسان کو پہچانے تو انسان مسئول متعہد متعہد مسئول مسئول مخلوق متعہد مخلوق کو انسان کہتے ہیں یہ سبب پیچان انسان ہے سبب شناخت انسان ہے اور اس خصوصیت کے ذریعے انسانیت انسان قائم ہے قرآن کے علاوہ دیگر علوم کے اندر جہاں انسان کے متعلق باس کی جاتی ہے جیسے علم الحیات میں انسان کی زندگی کے بارے میں یا انسان کے متعلق بات کی جاتی ہے وہ انسان کو اس طرح سے نہیں پہچانواتے جس طرح قرآن پیش کر رہا ہے مثلا فلاسفہ نے انسان کی تفسیر یہ کی ہے کہ انسان حیوان ناتق ہے حیوان یعنی زیہیات زندہ جاندار صاحب حیات ہے اور ناتق ہے ایسی مخلوق جس کے اندر دو خصوصیات ہیں دو خوبیاں ہیں صاحب حیات ہے مردہ نہیں ہے اور ناتق ہے ناتق سے مراد جیسا ظاہری لفظ ناتق سے پتا چلتا ہے بولنے والا اپنی بات سمجھانے والا اپنا میں معافِ ضمیر ادا کرنے والا باقاعدہ تکلم کرنے والا ہے دیگر مخلوقات آوازیں نکالتے ہیں نتق نہیں کرتے باتیں نہیں کرتے آوازیں خلق کرتے ہیں انسان باقاعدہ گفتگو کرتا ہے الفاظ معانی کے اندر استعمال کرتا ہے الفاظ وہ معانی کے لئے انتخاب کرتا ہے اور الفاظ کی مدد سے اپنا معافِ ضمیر سمجھاتا ہے چونکہ بولتا ہے اس وجہ سے اس کو ناتق کہتے ہیں اور ایک معنی اور انہوں نے کیا کہ ناتق سے مراد یہ ہے کہ انسان اقل و فہم اور ادراک رکھتا ہے قوانین کو سمجھ سکتا ہے عمومی ضابط درک کر سکتا ہے جبکہ دیگر موجودات یہ کام نہیں کر سکتے عمومی ضابطیں فرمولے انہیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن انسان یہ کام کر سکتا ہے کلیات کو سمجھ سکتا ہے کلیات کو سمجھ نیوالی مخلوق کو ناتق کہتے ہیں اور یہی تفسیر انسان کی جو بعض اہل فلسفہ نے یا طبیعات نے کی ہے یہی تمام علوم کے اندر مثال بن گئی ہے اہل منطق اسی تعریف کو انسان کے لئے پیش کرتے ہیں اور وہاں سے دیگر علوم بھی لیکن قرآن کریم انسان کو حیوان ناتق نہیں کہتا قرآن صاحب حیات کہتا ہے انسان کو لیکن جس چیز سے انسان کی پیچان کرواتا ہے منطق کی اسطلح کے مطابق فصل مقوم انسان کی فصل مقوم یعنی وہ خصوصیت جو انسان کی ذات میں ہو اور جو باعث انسانیت انسان ہو جس کی وجہ سے انسان انسان کہلاتا ہے وہ خصوصیت اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے صاحب حیات مقلف مسئول اور متعہد مقلف ہے مسئول ہے اور متعہد ہے یہ ایک خصوصیت ہے کہ تین پہلو ہیں ایک خصوصیت ایک پہلو سے مقلف خصوصیت کہلاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہے اپنے دوش پر اپنے ذمہ کچھ کام لیتا ہے اور ان کو بجا لاتا ہے کچھ حقوق اپنے ذمہ لیتا ہے ان کو ادا کرتا ہے کچھ ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیتا ہے اور ان کو وفا کرتا ہے یہ انسان کی پیچان ہے از نظر قرآن کریم اور دین بھی ذمہ داری کا نام ہے دین یعنی ذمہ داری دین رسومات کا نام نہیں ہے رسومات دین کا وہ حصہ ہے جو دینداروں نے دین کے اندر شامل کیا ہے عقیدت کے طور پر احسان کا بدلہ احسان دیتے ہوئے کہ دین نے ہمیں اتنے واجبات دیئے ہیں اتنے فرائض دیئے ہیں اتنے مستحبات دیئے ہیں اتنے سنت دیئے ہیں اتنے نوافل دیئے ہیں جواباً ہم بھی دین کو کچھ نہ کچھ دے دیں چونکہ ہمیں عقیدت ہے دین سے تو دینداروں نے دین کو رسومات تطاقی ہیں رسمیں بنائی ہیں رسومات دینداروں نے بنائی ہیں دین اللہ نے بنایا ہے اور اسی وجہ سے رسومات سب کو پتا ہوتی ہیں دین کا پتا نہیں ہوتا چونکہ رسومات خود بنائی ہیں ہمارے آبا نے بنائی ہیں اور ہم ان کے پابند ہیں تمام دینی مسائل کے اندر دین اہد کا نام ہے دین مکمل اہد کو کہتے ہیں دین فقط اہد کا نام ہے ذمہ داری کا نام ہے مسئولیت کا نام ہے احساس مسئولیت کا نام ہے وفائ اہد کا نام ہے ذمہ داری ادا کرنے کا نام ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کا فرمان ہے جس کا اہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے جو ذمہ دار نہیں ہے بے دین ہے بے شک پابند رسومات ہو اور پابند آداب ہو اپنے خود ساختہ میاروں کے مطابق اپنے آپ کو دین دار سمجھتا ہو لیکن رسول اسلام و نبی خدا کے نزدیک یہ شخص دین دار نہیں داری اور مسئولیت اپنے دوش پر نہیں رکھتا اس مطلب کی تفصیلات مختلف آیات کے اندر ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ ہوا ہے اور چند آیات اس سلسلے کی اور رہتی ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ ہوگا ان میں سورہ راد کی آیہ بیس ہے سورہ مبارکہ راد میں آیہ بیس میں ایک تاقید اسی عہد کے اوبر اور ایک خصوصیت اس عہد کی انسان کو بتائی آیہ انیس میں ہے آیہ انیس اور بیس دونوں اور اکیس بھی اسی مضمون سے متعلق ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربك الحق کمن هو اعما انما یتذکر انما یتذکر اولو الالباب الَّذین یوفون بے اہد اللہ ولا ینقذون المیساق والذین یسلون ما امر اللہ به ان یسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب والذین سبروا ابتغ اوجه ربهم و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سر و الانیہ و یدرعون بالحسنت السیئے اولئیک لهم اقبتدار ان تین چار آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ دو انسان فرض کرو آپ قرآن کریم دو انسان یا دو قسم کی سوچ دو قسم کی تفکر کا تقابل کر رہا ہے موازنہ کر رہا ہے آپس میں ایک شخص یا ایک گروہ دڑا یہ کہتا ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن اور وحی یہ سب حق ہے درست ہے اللہ کی جانب سے ہے یہ رسول اللہ نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی جانب سے ہے اور دوسرا عامہ ہے عامہ یعنی بے بصیرت جس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے جس کو یہی ادراک نہیں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے اور حق ہے یہ درست ہے عامہ نابینا کو کہتے ہیں بصیر کے مقابلے میں بصیر بینا جس کی آنکھیں بھی ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہو عامہ علف آین میم یہ عامہ نابینا جس کی آنکھیں نہ ہو یا آنکھیں ہوں بشک لیکن بینائی نہ ہو اس کی نہ دیکھ سکتا ہو اسے عرب عامہ کہتے ہیں بصیر اور عامہ بعض دیگر آیات میں ہیں کہ آیا آپ کے نزدیک بصیر اور عامہ برابر ہیں ایک جیسے ہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک جیسا قرآن کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں ہماری تحذیب میں ایک جیسے ہیں بلکہ فاسق بہتر ہیں مومنوں سے قرآن کا فرمانہ ہے کہ کیا برابر ہیں یہ مومن اور فاسق لا یستوون نہ برابر نہیں خدا کے ہاں برابر نہیں اسی طرح مجاہد اور قائد قائد بیکار لوگ کچھ نہ کرنے والے لوگ آرام و آسائش والے لوگ اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے مجاہد فی سب اللہ صبح و شام جو خدا کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں کیا یہ برابر ہیں ایک جیسے ہیں وہ ہماری تحذیب میں ایک جیسے ہیں بلکہ جو مجاہد نہیں ہیں کوشش نہیں کرتے وہ مجاہدین سے بھی بہتر سمجھے جاتے ہیں قرآن کے میار کے الٹ قرآن یہ مطالب انسان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا واقعا تم اتنے بے بصیرت ہو اتنے بے شعور ہو ان کو ایک جیسے سمجھتے ہو آپ ان موارد میں سے ایک یا ایک اور مورد قرآن کریم میں ہے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں برابر ہیں بھلے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں ہماری تحذیب میں ایک جیسے ہیں لیکن قرآن کی روح سے خدا کے ہاں برابر نہیں ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے ان موارد میں سے ایک مورد ایک نمونہ عامہ و بصیر کا ہے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ کیا عامہ و بصیر ایک جیسے ہیں اس سے مراد ظاہری بینائی نہیں ہے آنکھ کا نور یہ نہیں ہے مراد بلکہ بصیرت مراد ہے شعور آسان ترجمہ اس آیت کا کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا جمہوریت میں ایک جیسے ہیں بلکہ بے شعور بہتر ہیں باشعور لوگوں سے بے شعور زیادہ احترام رکھتے ہیں بے شعور وں کا زیادہ قدر ہے احمقوں کی زیادہ شان ہے قرآن اس کے الٹ میں یار بیان کرتا ہے کہ بصیر اور احمق ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ بصیر خدا کے ہاں برطر ہے اور احمق خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بے شعور اور بے بصیرت انسان اس آیہ میں سوال کیا جا رہا ہے وہی سوال افا من کان افا من یعلم وہ شخص جو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے یہ سب حق ہے یہ شخص کا من اس شخص کی طرح ہے جو بے شعور ہے بے بصیرت ہے اور جو یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ حق ہے اللہ کی جانب سے یہ بات یہ توجہ طلب نکتہ ہے اولو الاقشار اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اولو الالباب کے سمجھنے کی چیز ہے اولو الالباب لب کی جم ہے الباب لب مغز کو کہتے ہیں عقل کو کہتے ہیں یعنی یہ نکتہ صاحبانی عقل و خیرت اور صاحبانی فہم سمجھ سکتے ہیں متوجہ ہو سکتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہیں لب نہیں ہیں مغز نہیں ہیں اور صرف ظاہری جلد ہے چھلکا ہے جسم ہے باڈی ہے ان کی وہ نہیں یہ باریکیاں سمجھ سکتے ہم بھی اپنے روز مرہ محورات میں بات چیت میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلان کا موٹا دماغ ہے بہت موٹے دماغ کا سمجھ بھی نہیں آتی گہری باتیں نہیں سمجھ سکتا نکتے نہیں متوجہ نہیں ہوتا نکتے کی طرف لطیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں لطافت ہوتی ہے سراحت نہیں ہوتی تنز ہوتا ہے مزا ہوتا ہے لیکن اشارے سے مزا ہوتا ہے اور اس کے اندر لطف و لطافت یہی ہے کہ اگر سراحت سے وہی بات کہہ دی جائے اس میں کوئی لطافت نہیں لوگ ہستے نہیں لیکن لطیفہ سنائیں وہ بعض لوگ ہس پڑھتے ہیں بعض ہستے ہوئے کو دیکھ کر ہستے ہیں بعض کو بات سمجھ آ جاتی ہے ہستے ہیں بعض دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں وہ ہس رہے ہیں یہ بھی ہسنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان سے پوچھے کیوں ہس رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ ہس رہے ہیں کوئی ہسنے کی بات وہی ہوگی اگر میں نہ ہس ہوں تو یہ سمجھیں کہ شاید مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو دیکھ کر ہستے ہیں لطافت جس کلام کے اندر ہو صاحب اقل کو صاحب خیرت کو سمجھ میں آتی ہے قرآن کی بعض آیات میں آخر میں یہی تذکرہ ہے کہ یہ بات علو الباب کو سمجھ آئے گی علو الباب متوجہ ہوں گے انما یتذکرو فقط انما فقط سمجھیں گے علو الباب صاحبان لب صاحبان اقل صاحبان خیرت صاحبان فہم اس بات کو سمجھیں گے کہ عماء اور عالم برابر نہیں ہیں بے شعور اور باشعور برابر نہیں ہیں علو الباب کون لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں جن کے اندر لب ہے و اقل ہے ان کی علامت یہ ہے اللذین یوفون بے اہد اللہ اول الباب و صاحبان اقل باشعور لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا اہد وفا کرتے ہیں وفا سے پہلے اللہ سے اہد کرتے ہیں اللہ کی جانب سے ذمہ داری اپنے دوش پر قبول کرتے ہیں اور پھر اہد کرتے ہیں ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور آ کر عملا وفا بھی کر دیتے ہیں مکمل اہد و ذمہ ادا کر دیتے ہیں یہ ایک علامت ہے الالباب کی موساق یعنی اہد کو پکا کرنا ایسا پکا کرنا کہ توڑنے کی ٹوٹنے کی گنجائش ختم کر دے انسان جب آپس میں معایدے کرتے ہیں بعض معایدوں میں ایسی شرائط رکھتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ معایدہ توڑنی کی گنجائش کو ختم کر دیتے ہیں مصلا معایدہ کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ اہد ہے یہ معایدہ ہے اور جو توڑے گا اس پر اتنا جرمانہ ہوگا جو توڑے گا اس کو اتنی سزا ملے گی جو توڑے گا اس کو اتنا مال دینا پڑے گا اور اس وجہ سے انسان اس کی پابندی کرتا ہے علو الباب جو صاحبانی شعور و بصیرت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہد پورا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ اہد کو پکا کرتے ہیں میساق میں تبدیل کر دیتے ہیں اہد کو ذمہ داری لے کر اس کو پختہ مضبوط محکم مستحکم کر دیتے اس کے ٹوٹنے کی گنجائش ختم کر دیتے ہیں بعض لوگ اہد ایسا بنتے ہیں شروع میں ہی اس کے ٹوٹنے کے لیے گنجائش رکھتے ہیں توڑنے کے لیے راستہ رکھتے ہیں فرار کے لیے موقع اور گنجائش رکھتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن بعض سارے راستے بند کر دیتے ہیں اہد توڑنے کے اور فقط اپنے آپ کو پابند کر دیتے ہیں کہ میں ہر قیمت پر یہ اہد انجام دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اہد کے اوپر میساق کیا ہے یعنی اہد کو پختہ کیا اور اس کو پکا کیا اور اس کے توڑنے کے تمام اور اہل خیرت باشعور وہ لوگ ہیں جو ہر اس رابطے کو قائم کرتے ہیں جس کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یسلونا رابطہ قائم کرنا وصل کرنا تعلق رکھنا ہر وہ تعلق قائم رکھتے ہیں جس کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جیسے رابطہ رکھنا کس کے ساتھ خدا کے ساتھ رابطہ خلق خدا کے ساتھ رابطہ اپنے رہبر امام کے ساتھ رہبط رابطہ بندگان خدا کے ساتھ امت کے ساتھ یہ ارتباط وہ ہے جس کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس رابطے کو توڑتے نہیں ہیں جہالت کی وجہ سے بے خبری کی وجہ سے خود خواہی کی وجہ سے توڑتے نہیں ہیں بلکہ وصل کرتے ہیں جوڑ کے رکھتے ہیں فصل نہیں کرتے اللہ یاصلون ما امر اللہ بہی ان یوسل ہر وہ رابطہ جس کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قائم رکھتے ہیں جو رابطے توڑ دیتے ہیں بے شعور ہیں بے شعور انسان رابطہ توڑ دیتا ہے وہ رابطہ جو لازمی ہے قائم رکھنا بے شعور اس رابطے کو توڑ دیتا ہے ضروری نہیں سمجھتا پابند نہیں سمجھتا اپنے آپ کو میں کیوں رابطہ رکھوں ایک اور خصوصیت بہشعور انسانوں کی یہ ہے کہ خشیت خدا ان کے اندر ہے خوف خدا ہے ان کے اندر خشیت ہے پروا خشیت کا مطلب ہوتا ہے پروا کرنا جہاں بھی ہوں بہشعور انسان خدا کی پروا کرتا ہے بے شعور لا پروا ہو جاتا ہے خدا سے پروا کرنا یعنی متوجہ رہنا دھیان رکھنا کہ میں خدا کے سامنی ہوں جیسے آپ کسی اپنے بڑے والد کے پاس ہوں کسی اپنے معلم کے سامنے ہوں پروا کرتے ہیں آپ اس کو خشیت کہتے ہیں جس کے ہونے کا احساس رکھا جائے اور اس کے سامنے وہ عمل نہ کیا جائے جو نظر انداز کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے لا پروا لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ہونے کو نہ ہو نہ فرض کرتے ہیں اس کا ہونا نہ ہونا ان کے لئے برابر ہے مثلا کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی نسل سے اعتماد نہیں ہے لیکن پہلے یہ کام کرتے تھے کہ والد کے سامنے کوئی جوان اتہ غیر جوان بھی موسن بوڑا بھی سگرٹ نہیں پیتا تھا اگر والد سامنے بیٹھا ہوا سموکر تھے لیکن فارز کریں اگر ایک آدمی کی عمر ساٹھ سال ہے اور اس کا باپ نوے سال کا ہے یہ ساٹھ سال کا بوڑا نوے سال کے بوڑے کے سامنے تنبا کنوشی نہیں کرتا تھا احترام کرتا تھا پرواہ کرتا تھا اس کے سامنے میں یہ حرکت انجام نہ دوں اس کو کہتے ہیں خشیت خشیت کسی کے ہونے کا احساس کسی بڑے کے ہونے کا احساس اور اس کی حرمت اور اس کے احترام اور اس کے حق کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کاموں سے دسبردار ہو جانا جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو جو پرواہ کی صورت میں ہے یعنی پرواہ رکھنا دہان رکھنا خیال رکھنا اور کسی بڑے کے محذر میں اس کی بارگاہ میں ایسا عمل نہ کرنا جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں پرواہ کرتے ہیں جوتہ اتار کے جاتے ہیں بے پرواہ جوتہ پہن کے مسجد میں جاتا ہے یہ بے پرواہ انسان ہے اس کے اندر خشیت نہیں ہے مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا مقدسات کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا یہ لا پرواہ انسان ہے اور بے شعوری کی علامت ایک یہ ہے کہ انسان لا پرواہ ہوتا ہے مسجد میں جوتہ پہن کے چلا جاتا ہے مقدسات کی بے حرمت کرتا ہے بڑوں کے سامنے وہ کام کرتا ہے جو بڑوں کے شایع نشان نہیں ہیں ان کا احترام نہیں کرتا معلم کا احترام نہیں کرتا ماں باپ کا احترام نہیں کرتا خشیت نہیں ہے اس کے اندر یعنی بے حیاء ولا پرواہ ہو گیا شعور کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی پرواہ کرتا انسان وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَاب اور باشعور انسان ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا حساب خراب نہ ہو جائے سُوء الحساب نہ ہو جائے حساب میں برائی نہ ہو جائے برا حساب نہ ہو جائے یعنی میری کارکردگی جیسے طالب علم جب امتحان دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں نتیجہ خراب نہ ہو جائے سُوء نتیجہ سے ڈرتے ہیں کہ نتیجہ غلط نہ ہو جائے اس خوف سے پڑھتے ہیں اس خوف سے محنت کرتے ہیں اس خوف سے امتحان کی تیاری کرتے ہیں کہ کہیں نتیجہ خراب نہ ہو جائے مومن باشعور ہمیشہ اپنے اندر یہ خوف ڈر رکھتا ہے کہ کہیں میرا ریزلٹ خراب نہ ہو جائے حساب خراب نہ ہو جائے ایک اور صفت علو الالباب کی باشعور انسانوں کی یہ ہے جو وجہ خدا خدا کی خاطر استقامت دکھاتے ہیں یہ باشعور انہیں کی علامت ہے استقامت دکھاتے ہیں قائم رہتے ہیں تاکہ انہیں وجہ رب نصیب ہو جائے وجہ اللہ نصیب ہو جائے یعنی خدا کی جہت انہیں مل جائے جہت خدا ان کو مل جائے سمت خدا نصیب ہو جائے اس لیے ہٹتے نہیں راستے سے قائم رہتے ہیں سبور رہتے ہیں برداشت کرتے ہیں یہ باشعور کی ایک علامت ہے وَعَقَامُ الصَّلَات باشعور انہیں کی ایک علامت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں بے شعور ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس آیت کے مطابق وہ انسان بے شعور ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے خفیف سمجھتا ہے وہ منافق ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا نماز کے بارے میں سستی برتتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے جب کہ غیر محسوس طور پر خود دھوکے میں ہوتا ہے منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے جب کہ خود دھوکے میں ہوتا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اذا قام یعنی یہی منافق اذا قام الی الصلاة قام قسال منافق اگر پہچاننا ہیں تو نماز کے وقت پہچانو اگر سست ہوا نماز کے وقت یہ منافق ہے علامت قرآن بتا رہا ہے اذا قام الی الصلاة قام قسال قسال سستی کے حالت میں تھکن کی حالت میں بیزاری کی حالت میں لا تعلقی کی حالت میں جی نہیں چاہ رہا بے رغبتی کے ساتھ نماز کی طرف جاتا ہے اور علامت یہ ہے اس کی بیماری کی یہ نماز کے لئے سستی کرتا ہے قسل ہو جاتا ہے ڈیلا ہو جاتا ہے بے رغبت ہو جاتا ہے یہاں پر باشعور ہونے کی علامت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم سِرٌ وَأَلَانِيَا باشعور ہونے کی علامت یہ کہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے خدا کی راہ میں زخیرہ نہیں کرتا چھپاتا نہیں ہے بخل نہیں کرتا باشعور کبھی بخیل نہیں ہوگا بے شعور بخیل ہوتا ہے چونکہ مال کو سمیٹتا ہے سٹور کرتا ظاہر اپنا حال قابل رحم بناتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہائی کچھ بھی نہیں کپڑے پہنے گا بہت میلے کو چہلے اور تھکے ہوئے کپڑے پہنے گا جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ دیا جائے مدد کی جائے ظاہری حالت اپنی کریم اس کو کہتا یہ بے شعور انسان ہے بخیل بے شعور ہے کنجوس بے شعور ہے خصیص بے شعور ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُم سِرٌ وَأَلَانِيًّا عَلَانِي طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور غیر ماسوس طور پر بھی خرچ کرتے ہیں دونوں طرح کا خرچ کرتے ہیں جہاں کھل کے خرچ کیسے بات آجائے وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں بتا کے خرچ کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑے کہ یہاں بتائے بغیر خرچ کرنا ہے وہاں نام لیے بغیر بتائے بغیر اپنی تختی لگائے بغیر خرچ کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ اَسْسَيِّعَا یہ ایک خصوصیت قرآنی باشعور انسان کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں کسی کی جانب سے اس کو اچھائی سے دف کرتے ہیں اس برائی کا دفاع اچھائی کے ذریعے کرتے ہیں برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے ہیں برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں جاہلیت کی تحذیب جاہلیت یہ ہے کہ جو آپ کو بھائی آپ کا اینٹ مارے اسے آپ پتھر مارو جو آپ کی انگلی کاٹے آپ بازو کاٹ دو اس کا یہ جاہلیت کے جملے ہیں زبان گدی سے کھینچ کے نکال دوں گا جبڑا توڑ دوں گا گردن مروڑ دوں گا ٹوٹے کر دوں گا فلان کر دوں گا یہ جاہلیت ہے احمق انسانوں کی زبان ہے اپنے مومنین کے بارے میں تجھے ایسے کر دوں گا یہ جاہل ہے بے شعور انسان جو مومن و مسلمان کے بارے میں یہ جملے استعمال کریں چونکہ ایک دوسرے کے حقوق پر تجاوز ہو جاتا ہے مثلا آپ جا رہے ہیں آپ کا بھائی اسی را پر آ رہا ہے ممکن ایک تکر لگ جائے اس کا دہان نہیں تھا اس کا کندہ آپ کے کندے سے ٹکر آ گیا یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا کندہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لگا تو آپ اس کا جبڑہ توڑ دیں اس سے لڑائی انتقام لیتا ہے یہ بے شعور انسان ہے برائی کو جب دیکھو تو اچھائی سے اس کو دور کرو قانون یہی ہے عقل کا قانون یہ ہے برائی برائی سے ختم نہیں ہوتی برائی برائی سے دور کرنے سے برائی اور مضبوط ہو جاتی ہے دہشتگردی کو دہشتگردی سے ختم کریں جیسے ہندوستانی وزیر نے بیان دیا کہ پاکستان دہشتگردی کرتا ہے اور ہم دہشتگردی ختم کرنا چاہیں گے اور جواب دہشتگردی سے دیں گے دہشتگردی کا جواب دہشتگردی اس سے دہشتگردی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور فروغ پاتی ہے برائی کا جواب برائی سے دینے سے برائی مزید مضبوط ہو جاتی ہے مستحکم ہو جاتی ہے یہ بے شعوروں کا کام ہے احمقوں کا کام ہے برائی کا جواب برائی سے دینا قرآنی مکتب کے اندر الہی دین کے اندر برائی کا جواب اچھائی سے دو اچھائی زد ہے برائی کی اور زد سے شہد کو دور کیا جاتا ہے جس طرح آپ آگ بجاتے ہیں آگ کے ذریعے آگ بجاتے ہیں تیل کے ذریعے جو برائی کا برائی سے جواب دیتا ہے وہ آگ بجانا چاہتا ہے تیل کے ذریعے جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچوں میں جھگڑا ہوا ماں آ جاتی ہیں وہ ماں اور باپ عورتوں کا جھگڑا ختم کرنے آتے ہیں مردوں کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور پھر دو قبیلے آ جاتے ہیں دو قومیں آپس میں آ جاتی ہیں اور نتیجتا ایک پورا گاؤں یا پوری آبادی دشمنی اس کے اندر پڑ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے یہ احمقوں کا طریقہ ہے یہ جاہلوں کا طریقہ ہے یہ بے شعوروں کا طریقہ ہے آپ اگر آگ بجانا چاہتے ہیں پانی سے بجائیں اگر بے شعوروں کو فائر برگیٹ دے دیا جائے تو یہ فائر برگیٹ کے ٹینکر میں تیل بھر کے لے جائیں آگ بجانے کے لیے انہیں جب بتایا جائے فلان جگہ آگ لگ گئی تو تیل کا ٹینکر لے جا کر اس پہ سپری کریں گے جو دکانیں بچ گئی ہیں وہ بھی جل جائیں بے شعور یہ کام کر رہے ہیں گروں میں جگڑے جو پھیل نہیں ہیں بچوں سے پھیل کے بڑوں میں عورتوں میں عورتوں سے پھیل کے مردوں مردوں سے نکل کے پورے قبیلے کے اندر دشمنی آگئی ہے یہ بے شعوری کی وجہ سے ہے احماقت کی وجہ سے ہے پہلے قدم پر جو ہی برائی نے سر اٹھایا ہے اچھائی کے ذریعے سے اس کو دفن کر دو اچھائی کے ذریعے سے اس کو پیچھے کر دو اچھائی رہے وَيَدْرَأُونَ بَاشَعُور لوگ سیئیات کو خرابیوں کو اور برائیوں کو حسنات کے ذریعے ختم کرتے ہیں اولائک لہم اقبت دار خب یہ بے شعور با شعور جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کا انجام بہت خوب ہے لہم اقبت دار وہ دار اقبا ان کے لئے ہے با شعور جنت میں جائیں گے بے شعور بھی جائیں گے جنت میں احمق سارے جنت میں جائیں گے لیکن وہ احمقوں کی جنت ہوگی احمقوں کی جنت میں با شعور کے جانے کے لئے وہ با شعور کے لئے جہنم ہوگی بے وقوف وہ چونکہ بے وقوف ہیں جنت میں رکھے جائیں گے لیکن وہاں کوئی با شعور ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا چونکہ وہ جنت بے وقوف ہوں گی ہے اور جو اکل مند ہے اس کے لئے جہنم ہے وہ اکل مندوں کی جنت علاق ہے اقبادار دار اقبا ان باشعور لوگوں کے لئے اب توجہ فرمائیں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ باشعور اور بیشعور برابر نہیں ہیں افا من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق من هو آما من یعلم قرآن پوچھ رہا ہے آپ سے من یعلم جو جانتا ہے وہ بے وقوف کی طرح ہے آپ کے نزلی یعنی نہیں انکاری سوال ہے انکار کے لئے انکار کے طور پر کہ نہیں ہیں برابر باشعور اور بیشعور آگاہی رکھنے والا بیدار اور سویا ہوا باشعور اور بیشعور یہ ایک جیسے نہیں ہیں باشعور کون ہیں انما یتذکرو الالباب یہ بات کس کو پتا چلتی ہے باشعور لوگوں کو پتا چلتی ہے بابصیرت لوگوں کو بابصیرت کی علامت ہے بابصیرت تعوی سے نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے بابصیرت ہیں چونکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں ہمارے پاس مثلا افراد زیادہ ہیں ہمارے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں ہم بابصیرت ہیں نا قرآن فرماتا ہے کہ بصیرت کی علامت یہ ہے ایک وفائے اہد کرنا دوسرا میساک نہ توڑنا تیسرا ان روابط کو قائم رکھنا جن روابط کے قیام کا برقراری کا اللہ نے حکم دیا ہے چہارم خشیتِ خدا پنجم سوے حساب سے ڈرنا ششم جہتِ خدا وجہِ خدا کے لیے اس سمت کے لیے سبر و استقامت سے کام لینا حفتم نماز قائم کرنا حشتم انفاق کرنا جو کچھ اللہ نے دیا ہے چھپ کر اور علنی طور پر اور حشتم یا نوہم یادرعون بالحسنتِ السیعہ نومی علامت باشعر ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو برائی جو پھیلی ہے ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کا برائی سے تلافی کی گئی ہے دشمنی کی دشمنی سے تلافی کی گئی ہے برائی کے مقابلے میں بڑی برائی پیش کی گئی ہے کہتے بھی ہیں بساوقات علماء کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے ایک مولانا صاحب کہ کسی نے انسلٹ کر دی توہین کر دی انہوں نے ممبر سے اس شخص کو یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو بڑا جگہ سمجھتا ہے تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تجھ سے بڑا جگہ ہوں خب جب انسان جگہ کا جواب جگہ بن کے دے گا تو پھر تو جگہ سسٹم جگہ کلچر آ جائے گا سارے جگہ بن جائیں گے کلچر ایسا ہے نا ہمارا اب بعض ہیں وہ جب چلتے ہیں نا تو جگہ سٹائل میں چلتے ہیں ایسے بازو پھیلا کے اور کل تولے ان کو تو ان کا گیرہ کلو وزن نکلتا ہے لیکن اس کے چلنے کا انداز دیکھیں جیسے زمین ہل رہی ہے اس سے اور اگر اس نے کوئی قدم ٹیڑا رکھ دیا تو زمین پہ زلزلہ آ جائے گا اس کی بات کرنے کا انداز دیکھیں زبان کیسے استعمال کر رہے ہیں اپنے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے ہم آ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم بول رہے ہیں خوب یہ تو جگہ زبان ہے توازوں سے بولو بھائی اپنے آپ کو بندہ آجز و مسکین سمجھو جگہ نہ بنو آپ جگہ اگر آپ ایک کو کہتے ہیں تو بڑا بدماش اپنے آپ کو سمجھتا ہے تجھے پتا ہونا چاہیے میں تجھ سے بڑا بدماش ہوں یہ بے وکوفی ہے یہ بے شعوری ہے اسے کیا کہو تو بدماش ہے میں نہیں ہوں میں شریف آدمی ہوں شریف لیکن تجھے یہ بتاؤنا چاہیے کہ شریف جب مظلوم واقع ہوتا ہے بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ علیہ علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ لعیم پست جب قدرت میں اقتدار میں آتا ہے خطرناک ہوتا ہے اور شریف جب مظلوم واقع ہوتا ہے اس پر ستم کیا جائے بہت خطرناک ہو جاتا ہے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقو سولتال کریم کریم انسان کی سولت سے حیبت سے بچو جب وہ مظلوم واقع ہو جائے وہ پھر بے قابو ہو جاتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے یہ نہ کہو کہ میں جگہ ہوں میں بدماش ہوں تجھ سے بڑا بدماش ہوں اسے کہو میں شریف ہوں میں کریم انسان ہوں لیکن اگر تجاوز کیا اگر باز نہ آئے تو پھر تجھے یہ بتاؤنا چاہیے کہ کریم جب مظلوم واقع ہوتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے پھر بچ تو سولتِ کریم سے شدتِ غضبِ انسانِ شریف سے بچ تو لعیم طاقت میں ہو خطرناک ہوتا ہے لعیم کے پاس پیسہ ہو خطرناک ہوتا ہے لعیم یعنی پست اور کریم جب اسے دباؤ میں رکھا جائے جب اس پہ بے جاہ دباؤ ڈالا جائے پھر اس کی سولت اس کی حیبت اس کی شجاعت اس کی غیرت جاگ پڑتی ہے پھر اس وقت وہ معاف نہیں کرتا اگر اسے زیادہ ستایا جائے آپ یہ نہ کہیں کہ بدماش کو کہ تُو چھوٹا بدماش ہے میں بڑا بدماش ہوں تُو چھوٹا جگہ ہے میں بڑا جگہ ہوں نہ وہ سیعہ ہے آپ حسنہ بنیں حسنہ بن کر اس کو علاج کریں تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے اگر باشعور ہوں لوگ معاشرے کے اندر وہ ایک خندان میں قتل ہو تو ایک ہی قتل ہوگا دوسرا نہیں ہوگا لیکن جب یہ کلچر ہو جائے کہ انہوں نے ہمارا ایک مارا ہم دو ماریں گے انہوں نے ہمارے دو مارے ہم ان کے چار ماریں گے یہ بے وکوف ہیں یہ احمق لوگ ہیں یہاں دشمنین نسلوں کے اندر چلے گی یہ بے شعوری ہے یہ آٹھ نو علامتیں صاحبان خیرت کے لئے ہیں اہم ترین عبارت یا علامت یہ ہے کہ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَحَدِ اللَّهِ جو اہدِ خدا کو وفا کرتے ہیں باشعور ہیں وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِسَاقِ اور اہد و پیمان پختہ کر کے اس کو توڑتے نہیں ہیں یہ سورہ راہد کی باس تھی اور سورہ نحل میں سورہ دیگر ہے بنامہ سورہ نحل اس کے اندر آیاء اکیانویں اور بانویں آیاء نویں اکیانویں اور بانویں میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اہد کے مطالق یہ فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهَ تُمْهِ عَدْلُ وَإِحْسَانِ احسان کا حکم دیتا ہے عمر ہے خدا کا حکم ہے عدالت اور احسان احسان اردو والا اچھا ہے وہ بھی کرتے رہیں جب بھی موقع ملے اردو احسان ہندی احسان کریں اردو احسان یہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا کسی کو کعپی دے دینا کلم دے دینا کرایا دے دینا پیسے دے دینا قرض دے دینا یہ اردو زبان کا احسان ہے ٹھیک ہے اچھا کام ہے یہ لیکن قرآنی احسان اصل ہے اساس وہ ہے قرآنی احسان اس میں منحصر نہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں آپ بیٹھ جائیں آپ واپس آ کے بیٹھ جائیں جہاں سے اٹھیں قرآنی احسان یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں جو کام اپنا کام کر رہے ہیں کسی کے لئے کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کسی کے لئے ملازمت کے طور پر کام کر رہے ہیں اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں جو کام کرتے ہو اس کو خوبصورت بنا کے کرو حسین کرو اس کے اندر حسن ہو بات کرتے ہو خوبصورت بات کرو سنتے ہو خوبصورت انداز میں سنو پڑھ رہے ہو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو پڑھا رہے ہو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو ٹرخاؤ نہیں ڈنڈی نہیں مارو چوری نہیں کرو کامچور نہ بنو حسین صورت میں کھانا پکاتے ہو خوبصورت کھانا پکاؤ کھانا کھاتے ہو بڑے اچھے طریقے سے کھاؤ کھلا رہے ہو اچھے طریقے سے کھلاو دوستی اچھے طریقے سے کرو ہر کام کے اندر حسن ہو تعلق اچھا تعلق رکھو دوسروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی ہر معاملہ ماں باپ کے ساتھ اس کے اندر حسن کا خیال رکھنا جو بھی ماں باپ سے بات کرتے ہو تو کوشش کرو حسن ہو بات کے اندر لا تقل لہما افن تلخینا ہو ماں باپ سے بات میں تلخینا ہو رنجیدہ کرنے والی بات نہ کرو حسن ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا یہ نہیں ہے کہ والدین کو کرز دے دو یا والدین کو جوڑا خرید دو والدین کو جوتا خرید دو یہ ٹھیک ہے خدمت ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر معاملہ ہر رویہ ماں باپ کے ساتھ اس کے اندر حسن موجود ہو لوگوں کے ساتھ قُولُ لِنَّا سے حسنہ گفتگو میں حسن پایا جاتا ہو کوئی کام آپ کو دیا گیا ہے صفائی کا دیا ہے حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کام کرو جو ذمہ داری دی گئے یہ بہتر انداز میں کرو اگر آپ کو لکھنے کا کام دیا ہے خوبصورت لکھو پڑھنے کا کام ہے خوبصورت پڑھو امتحان دے رہے ہو خوبصورت امتحان دو امتحان لے رہے ہو خوبصورت امتحان لو ایک شخص نے قبر کھو دی صحابی رسول اللہ کے لیے رسول اللہ نے آکے قبر دیکھی تو ناراض ہوئے برہم ہوئے اور اس مومن کو ڈانٹا کہ مومن خدا کامچور ہو تم یہ قبر اس طرح کھوتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ خود اترے اور جا کر اس قبر کی صفائی کی ہموار کیا اس میں سے روڑے پتھر اٹھائے یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا خاموش نہیں رہا بلکہ رسول اللہ کے اوپر بھی تنقید کی اس نے خودخواہ تھا خشیت نہیں تھی احترام نہیں تھا سب کے سامنے بجائے اس کے کہ کہہ دیتا ماذرت یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا بے شرم یہ کہنے کے بجائے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ فالتو کام کر رہے ہیں چونکہ ابھی دوبارہ مٹی ڈال کے بھار دیں گے کھڑے کو صاف ہوا تو بھی بھار دیں گے ہموار ہوا تو بھی بھار دیں گے میں نے جو بنایا ہے اس کے لئے چونکہ بھار دیں نہیں ہے اس لئے میں نے صفائی نہیں کی خوبی یہ بے عدبی ہے اور رسول اللہ نے کہا ایسا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ ابھی دوبارہ مٹی ڈال کے اس کو بھار دیں گے لیکن تو اپنا کام خوبصورت کر مومن ہے تو باشعور ہے تو اچھا کام کر حسن ہو تیرے کام کے اندر ٹرخاہ مت آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا کام چور مت بن عدب چور مت بن حسن چور مت بن کسی کام میں چور نہ بن درست کام کر باشعور بنتو اللہ کا حکم ہے تمہیں عدالت اور حسان کا حسان یعنی تمام کاموں کے اندر حسن ایجاد کرو وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى عموماً بعض لوگوں کی زبان میں تلخی ہے وہ زبان نہیں ہے جیسے بیڑ کا ڈنگ ہوتا ہے بیڑ کی پوشت میں ڈنگ ہوتا ہے اور جس کو چومتی ہے وہ سجا دیتی ہے سجن ہو جاتی ہے وہاں پر بیڑ بوسا لیتی ہے کسی کا یہ زرد رنگ کی بیڑ جس کو آپ ڈیمبو کہتے ہیں آج کل ہے برسات کے موسم میں چھتے بناتی ہے اڑتی رہتی ہے اور کاتتی ہے تو فوراں چہرہ سوچ جاتا ہے یہ بوسا ہے اس کا آپ کے چہرے کا بوسا لے گی تو پھر پتا چلے گا کہ بیڑ نے بوسا لیا ہے اسی طرح ایک آدمی کو آپ دیکھیں بڑا غصے میں لال پیلا بیٹھا ہوا ہے کیوں غصے میں لال پیلا بیٹھے ہوئے ہو کسی نے پیار کی بات کیا ان سے تانہ دیا ہے تنز کیا ہے تانہ جو اس زبان میں ہمیشہ تانہ ہو تانے کے ساتھ بات کریں ہوگی ڈنگ ہے یہ ڈنگ نہ مارو حسن سے بات کرو خوبصورت بات کرو اچھی بات کرو تانہ دیکھیں کیوں بات کرتے ہو ہم تانہ دیتے ہو دوسرے کو سوجن ہو جاتی ہے آپ دیکھیں جس کو تانہ ملتا ہے وہ سوج جاتا ہے اس کا چیرہ ہی اور ہو جاتا ہے بات چیت میں حسن پیدا کرو اپنے وَعِتَعِ ذِلْقُرْبَى ذِلْقُرْبَى کو ان کا حق دو کھونا ان کا حق وَيَنْهَا أَنِ الْفَاحْشَءِ وَالْمُنْكَرْ خدا نے آپ کو روکا ہے فاہشا و منکرات سے ان کے قریب مت جاؤ فاہشا و منکر کے قریب برائی کے قریب مت جاؤ وَالْبَغْي بغاوت کے قریب مت جاؤ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ خدا نے تمہیں وعظ موعظہ کیا ہے کہ شاید متوجہ ہو جاؤ دیہان آجائے تمہارا وَأَوْفُ بِأَحْدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ وفا کرو جب اہد کیا ہے تم نے اَوْفُ بِأَحْدِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ اہد کی وفا کرو کہ پہلے معنی کیا ہوا ہے وفا کا وفا ٹائم پہ پہنچنے کو نہیں کہتے وفا مکمل ذمہ داری ادا کر دینا مکمل طور پر ذرہ برابر پیچھے نہ رہے وہ کام جو ہمارے ذمہ تھا وفا کا مطلب یہ مکمل ادا کر دی مثلا فارس کریں ایک استاد کا کام ہے سلیبس پڑھانا یہ اہد ہے اس کا کہ میں پڑھوں گا میں معلموں میں ٹیچر ہوں اگر وہ چھوڑ دے نہ پڑھائے کچھ پڑھائے کچھ نہ پڑھائے اس نے وفا نہیں کی حتی اگر ایک سطر رہ گئی بیچھے ایک نکتہ چھوڑ دیا اس نے نہیں سکھایا وفا نہیں کی اپنے اہد کے ساتھ مکمل پڑھائے جو اہد کیا تھا جو تیئے کیا تھا وہ سب کچھ ادا کرے با وفا بنو با وفا ہونا بہت ضروری ہے ہم حضرت عباس کو کربلا میں وفا کا ایک نمونہ کہتے ہیں اور ایسا ہی ہے کیوں وفا عباس یہ ہے کہ جو اہد حضرت عباس نے کیا تھا مکمل ادا کیا ذرہ برابر قصر نہیں چھوڑی اس میں جو اہد کیا تھا جس کے ساتھ کیا تھا ذرہ برابر قصر نہیں چھوڑی اس میں اس سے بڑھ کر کیا جتنا اہد تھا اس سے بڑھ کر کیا اور کربلا کا ہر شہید با وفا تھا چونکہ سیدہ شہدانی انہیں معاف کر دیا کہا جو آپ چھوٹی ہے آپ کو آپ جا سکتے ہو میری طرف سے اجازت ہے اور میں راضی ہوں تمہارے جانے پر وہ نہیں گئے یہ وفا ہے ان سب کی کیوں کہ امام نے ایزن تو دے دیا لیکن مشکلوں میں ایزن لینے والے منافق ہوتے ہیں مارکوں میں چھوٹی لینے والے منافق ہوتے ہیں میدان قیام سے بھاگ جانے والے منافق ہوتے ہیں انہیں کہا میں چھوٹی مانگی بھی نہیں مل گئی ہے لیکن یہ مفت میں جو چھوٹی ملی ہے یہ بھی نہیں لینی ہے ہم نے چونکہ اہد پورا کرنے آئے ہیں چھوٹی جانے سے اہد پورا نہیں ہوتا انہوں نے اپنا اہد پورا کیا وہ سب با وفا ہیں وفا با وفا یعنی اہد پورا کرنے والا جو کام آپ کے ذمہ ہیں اہد کیا ہے اس کو پورا کرو مکمل پورا کرو یہ نہیں ہے کہ آج اہد کر کے کل عذر لے ہو کل بہانہ لے ہو کل مجبوری لے ہو کروں گا لیکن حالات خراب ہو گئے کاروبار خراب ہو گیا حالات گریلو ایسے ہو گئے میری طبیعت ناساز ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں نہیں ہو سکا معذر منافق ہوتے ہیں اہد کر کے وفا نہ کرنا اور پھر اہد توڑ کے آ کے معذرت کرنا قرآن کہتا ہے یہ معذر مستعزن بہانہ گیر بہانہ جو یہ نفاق کی علامتیں ہیں منافقت کی علامتیں ہیں اہد کیا ہے پورا کرو ہر قیمت پر پورا کرو چونکہ خدا نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی آپ کو وسع و طاقت عطا کیے وَأَوْفُوا بِأَحْدِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وحدے کو وفا کرو اِذَا أَحَدْتُمْ جب تم نے اہد کیا ہے ذمہ داری لیے اس کو پورا کرو وَلَا تَنْقُذُ الْأَيْمَانِ بَعْدَتْتَوْقِيدِهَا ایمان یمین قسم اہد جب کیا ہے اور وہ بھی تاقید کے بعد محکم کرنے کے بعد اس کے اوپر اسرار کرنے کے بعد کہ میں حتما یقینا یہ کام انجام دوگا پھر حتما اس کو انجام دو توڑو نہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا چونکہ تم نے خدا کو زامن بنایا ہے اپنے اہد کا لِلَّهِ عَلَيَّ خدا کی خاطر میں یہ کام کروں گا جب اللہ کی اللہ کو زامن و کفیل بنایا ہے پھر آپ کو یہ کام انجام دینا ہے وفا کرو اسے پورا کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ چونکہ خدا جانتا ہے جو جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَقَدَتْ غَزْلَهَا جس نے کپڑا بنایا کپڑا بنا دن بر ایک عورت تھی مکہ کے اندر محاورہ بن گئے یہ وہ عورت عربوں کا قدیم زمانی میں تھی شاید رسول اللہ کے زمانے سے بھی پہلے والے زمانی کی تھی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ کسے برائیوں میں مختلف کسے ہیں وَلَا عَلَمْ کیا تھا اصل ماجرہ لیکن وہ یہ تھا کہ اس کا شوہر شاید سفر پہ کیا ہوا تھا واپس نہیں آیا کئی سال یہ اس کی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی تھی یہ مثلا خوبصورت عورت تھی سارے عرب چاہتے تھے اس سے شادی کریں اور یہ بڑے بڑے سرداروں کو نام جواب بھی نہیں دے سکتی تھی چونکہ یہ بڑے سردار تھے وہ شاید معمولی خاندان کی تھی جب یہ اس کے پاس جاتے خواہش ظاہر کرتے کہ مجھ سے ہم سے شادی کرو تو یہ انہیں جواب دیتی کہ میں اپنی شادی کا جہز بنا رہی ہوں کالین بن رہی ہوں جب یہ کالین مکمل ہو جائے گا جس دن کالین مکمل ہوگا اس دن جو آئے گا رشتہ مانگنے جو رشتہ آئے گا میں اسی کے ساتھ شادی کر لوں گی جس دن یہ کالین مکمل ہوگا خوب سارے اس کے جو خاند تھے وہ منتظر تھے کب یہ کالین مکمل ہوتا ہے وہ روزانہ آتے دیکھتے آ کر چونکہ دن بار آکے دیکھتے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ کالین بنا رہی ہوتی ماہر تھی کالین بنانے کی اور وہ یہ سمجھتے کہ اس ترتیب سے اس سپیڈ سے اگر یہ بناتی رہی تو یہ تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے گی اور ایک مہینے بعد پھر ہم پہلے پہنچیں دوسروں سے تاکہ ہمیں ہاں کر دے یہ لیکن یہ جب بھی آتے دن کو تو پھر یہ شروع سے بنا رہی ہوتی کالین چونکہ یہ رات دن بار بنتی تھی رات کو سارا بنا ہوا ادیڑ دیتی تھی پھر صفر بنا دیتی تھی اس کو صفر پہ لے آتی دوسرے دن پھر شروع سے بننا شروع کرتی لوگ آتے کہاں پہنچی ہے کہتی تھی اتنی بنی ہیں بھی اور اس طرح ساری عمر اس نے کالین نہیں بنائی چونکہ وہ چاہتی نہیں تھی ان سے شادی کرنا اس نے یہ طریقہ بنا جا ہوا تھا بننا اور ادیڑنا اس سے اس عورت کا کام محاورہ بن گیا بے وقوفوں کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض کہتے ہیں ایسے نہیں تھا شادی کا نہیں تھا وہ تھی احمق عورت تھی بے وقوف تھی بے شعور تھی اور یہ اس کا مشغلہ تھا دن کو بننا رات کو ادیڑ دینا اس سے یہ محاورہ بن گیا کہ یہ دن بر بنتی ہے اور رات کو ادیڑ دیتی ہے ان لوگوں کے لیے محاورہ اور کنایا بن گیا جو بڑی محنت کر کے ایک کام کرتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں پھر خود ہی اس کو خراب کر دیتے ہیں خود ہی اسے ضائع کر دیتے ہیں اہد کرتے ہیں ذمہ داری لے کے پھر اس ذمہ داری کو خود ہی خراب بھی کر دیتے ہیں کوئی کام مسئولیت لے لی انہوں نے اپنے ذمہ لے لی یہ کام ہم کریں گے اسی کو انہی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ بھی کر دیتے ہیں قرآن ان کو منع کرتا ہے کہ اس احمق عورت کی طرح مت بنو کہ جو ذمہ داری لے کے بن کے بنا کے پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب بھی کر دے اسے ادھیڑ بھی دے ایسے احمق مت بنو تم وَلَا تَكُونُوا قَلَّتِي اس عورت کی مانند مت رہو نَقَزَتْ غَزْلَهَا غَزْل بننے کو کہتے ہیں یعنی اپنی بنائی اپنی بنیوی چیز خود ادھیڑ دیتی تھی مِمْبَعْدِ قُوَةٍ اَنْكَاسَ یعنی جب پورا کر لیتی تھی مضبوط کر لیتی تھی خود ہی خراب بھی کر دیتی تھی اس کو تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَعْ مِنْ أُمَّةٍ اِنَّمَا يَابْلُوْكُمْ يَابْلُوْكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ آیات کے اندر مطالب دیگر بھی ہیں ان سے ہم صرف نظر کرتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی اَوْفُو بِأَهْدِ اللَّهِ اپنے اہد کو وفا کرو جو خدا سے اہد کیا ہے تم نے چونکہ تم نے اللہ کو زامن بنایا ہے اس کا پس خشیت بھی رکھو پرواہ رکھو اللہ کی کہ اہد کر کے اسے توڑنا نہیں تم نے اسی کے بعد یہ آیات جاری ہیں اور مضمون آیات چورانوے اور پچانوے میں یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَّذِلَّ قَدَمٌ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا اہد توڑو مت توجہ فرمائیں عزیزان آپ جوانان یہ ہدایت کے منابع اور نورانی اصول آپ کی زندگیوں کو نورانی بنا سکتے ہیں بہت استوار و قائم بنا سکتے ہیں وہ یہ کہ اہد کر کے مت توڑو اہد توڑنے سے فقط یہ نقصان نہیں ہوتا کہ وہ ایک ذمہ داری ادا نہیں ہوئی مثلا فرض کر لیں آپ نے کسی سے اہد کیا کہ میں یہ کام کروں گا کوئی کام اپنے ذمہ لگایا آپ نے کہا میں دروازہ میں کھولوں گا اور نہیں کھولا آپ نے اہد کیا میں پانچ بجے آوں گا اور آپ پانچ بجے نہیں آئے پانچ بجے کے بعد آئے یا اصلاً نہیں آئے اور آپ نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے معذرت کرلوں گا جا کر اسے اس کا نقصان یہ نہیں کہ جو آپ نے ذمہ داری ادا کی وہ ادا نہیں ہوئی یہ بہت ہلکا نقصان ہے کم نقصان ہے آپ نے نہیں کیا کوئی اور کر دے گا چونکہ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اپنا اہد وفا نہیں کرو گے خدا دوسری قوم امت لے آئے گا وہ تم سے بہتر اہد وفا کرے گا اصل نقصان کیا ہے اہد پورا نہ کرنے کا اصل نقصان کیا ہے اصل نقصان اس کا نہیں ہے جس کے مقابلے میں جس کے بارے میں اہد تھا اور پورا نہیں کیا اصل نقصان آپ کا ہے مثلا آپ نے کسی سے کہا میں آپ کو پانچ روپے دوں گا نہیں دیئے آپ نے اس کو نقصان ہوا پانچ روپے کا آپ کا نقصان ہوا پچاس لاکھ کا یہ اہد پورا نہ کر گئے کیوں؟ قرآن فرماتے فَتَزِلَّا قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا جب انسان ایک دفعہ ارادہ کرتا ہے اہد کرتا ہے اور توڑتا ہے قدم میں تزلزل آجاتا ہے ناپائیداری آجاتی ہے ارادے میں ناپائیداری آجاتی ہے انسان اہد کر کے توڑتا ہے انسان کے اپنے اندر سبات ختم ہو جاتا ہے تزلزل آجاتا ہے زلت و لغزش آجاتی ہے ڈیلا ہو جاتا ہے انسان جو یہ اہد توڑتا ہے وہ ہر اہد توڑ سکتا ہے ایک دفعہ اگر انسان کو لذت آجائے اہد شکنی سے وہ ہر اہد توڑتا ہے اگر ایک دفعہ ایک بچے کو لذت آجائے شیشہ توڑ دیں کی وہ ہر شیشہ توڑ دیتا ہے ایک شخص تھا وہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ آتا تھا وہ پھار دیتا تھا کاغذ آج سے ٹچ ہوتے ہی مس ہوتے ہی کاغذ کو پھار دیتا تھا اور یہ سوال سب کے لئے تھا اور بڑے قیمتی کاغذ آتا اس نے پھار دیئے مثلا اس کو کسی نے چیک دیا وہ چھوٹے ہی پھار دیا اس نے بچہ اپنا سرٹفکیٹ لے کر آیا کہ میرا نمبر بہت اچھے ہوئے اس نے چھوٹے ہی بچے کے سرٹفکیٹ پھار دیا زوجہ نے اس کو بتایا یہ ہمارا دیکھو نکاح ہوا ہے اور سالگیرہ ہے شادی کی اس نے نکاح نامہ بھی پھار دیا اور جو کاغذ اس کو قیمتی معمولی جو بھی ہاتھ سے مس ہوتا تھا وہ کاغذ لے کے پھار دیتا تھا اس کا علاج کروانے کے لئے لے گئے کہ یہ کیوں کرتا ہے اس سے پوچھا گیا اس نے بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہوتا ہے میں کاغذ ہاتھ سے ٹکراتا ہے میں پھار دیتا ہوں بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ سینما گھر کا وہ ٹکٹ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے نا جو لے کے پھارتا ہے وہ ٹکٹ کو پھار کے پھینک دیتا ہے یہ اس کا کاروبار تھا یہ عادت تھی اس کی بزنس تھا اس کا کاغذ پھارنا وہ عادت ہو جائے ایک دفعہ تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیک ہے یہ بچے کا سٹکیٹ ہے یہ نکاح نامہ ہے یہ کوئی دستاویز ہے یہ گھر کی ڈگری ہے یہ سند ہے ریجسٹری ہے کیا ہے اس سب کچھ پھار دیتا ہے اہد شکن اس شخص کی طرح ہے اگر ایک دفعہ آپ کو چھوٹا سا اہد کیا آپ نے میں پڑھوں گا آج قرآن پڑھوں گا اور نہیں پڑھا نقصان کیا ہوا نقصان کچھ بھی نہیں ہوئے خیر دوسرے دو ڈبل پڑھ لوں گا دوسرے دن نا دوسرے دن پورا قرآن بھی ختم کر لیں یہ جو اس وقت نہیں پڑھا اس نے اپنا اثر کر دیا ہے کیا ارادے میں تزلزل آ گیا ہے سبات ختم ہو گیا ہے قدم میں لڑکھڑات آ گئی ہے تیرے اس وجہ سے ایک اہد نہیں توڑنا وَلَا تَتَّقِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اپنی قسموں کو یمین کو واسطہ نہ بنو کاروبار کا دخل نہ بنو فَتَذِلَّا قَدَمٌ بَعْدَا سُبُوتِهَا فَتَذُوكُ السُّو بِمَا صَدَدْتُمْ أَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَحْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اہد فروشی مت کرو اہد توڑ کے فیسے مت لو اہد توڑ کے معاوضے مت لو اللہ کے اہد توڑ کے مخلوق کی خوشنودگی کے لیے آپ یہ قلیل حقیر معاوضے مت لو ثمن قلیل یعنی حقیر نہ کم قلیل کا معنی کم نہیں ہے قلیل کا معنی حقیر ہے پست یہ پست معاوضہ مت لو حقیر معاوضہ اللہ کے اہد کے بدلے دین بیج کر مت لو تم اِنَّمَا اِنْدَ اللَّهِ وَوَا خَيْرِ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا ولی آج ارادہ تھا کہ یہ باس آہد والی ختم کر دیں لیکن چند آیات رہ جائیں گی وہ انہیں بعد میں پڑھیں گے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمْ مَا اِنْدَكُمْ تَعْلَمُونَ